مواصلات کے ذریعے آپ کس طرح سے کمیونکیٹ کرتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر پاکستان میں یا ایون کے آسٹریلیا کے اندر یا انگلینڈ کے اندر جب کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے وہ میچز لائف دیکھتے ہیں وہ میچز آپ لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے وہ سٹلائٹ کی مدد سے ہوتا ہے اور اکثر آپ جب ڈسکنیکٹ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں مواصلاتی ٹی وی پہ لکھا تھا مواصلاتی نظام میں خرابی کی ویسے جو ٹرانس میشن ہے وہ منکتہ ہو گئی ہے کچھ اس طرح کے سینٹنسز آتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی کمیونکیشن ویہ سٹلائٹ یعنی سٹلائٹ کیا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں سٹلائٹ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل آبجیکٹ ہے جو کہ ارث کو سراؤنڈ کرتا ہے in the form of orbit now what is orbit آپ کو پتا ہے for example یہ اگر ارث ہے تو اس کی سراؤنڈنگ میں یہ جو آپ ایک کل بلو کلر میں دیکھنے چلے میں اس کو بھی ریٹ کرتا ہوں for example اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک آربیٹ ہے آربیٹ ایک گریوٹیشنل کرڈ پاتھ ہے گریوٹیشنل کرڈ پاتھ سے مرات کیا ہے کہ یہ جو آپ کا let's suppose یہ جو ایک سٹلائٹ ہے یہ ایک سٹلائٹ ہے جو کہ آپ کی اس جو ہے آپ کی ارث کو سراؤنڈ کر رہی ہے یعنی اس کے آربیٹ میں گوم رہی ہے کیوں گوم رہی ہے یہ آپ نے already study کر رکھا ہے کہ ایک artificial centripetal force generate کر آیا جاتا ہے کیونکہ ارث جو ہے وہ اس کو اپنے سنٹر کی طرف کھینچ رہے لیکن artificial centripetal force کی وجہ سے آپ نے اس motion کو برکرا رکھے ہوئے جس کے وجہ سے یہ سٹلائٹ یہاں پہ move کر دے جا رہی ہے اسی طرح سے ہزاروں کے حساب سے جو سٹلائٹ ہے وہ 6000 something اتنی سٹلائٹ ہیں جس میں کافی زیادہ نکارہ ہو چکی ہیں وہ آپ کی ارث کو سراؤنڈ کر رہی ہیں ٹھیک ہے ارث کے اراؤنڈ جو ہے وہ گوم رہی ہیں اب یہ ساری کی ساری سٹلائٹ جو ہے وہ basically یہ جو human ہے وہ ایک intention سے یعنی ایک purpose کے ذریعے intention سے ایک purpose کے ذریعے جو ہے وہ ہوا میں یعنی space میں launch کرتے ہیں یہ space کے اندر یعنی خلا کے اندر I mean space کے اندر یہ orbits ہیں جہاں پہ یہ move کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب بہت زیادہ سٹلائٹ ہیں جبکہ communication ویہر سٹلائٹ اب سٹلائٹ کے طرح communicate کرنے کے لیے جیسے آپ میں نے بات کی کہ آپ matches دیکھتے ہیں یا آپ جو ہے وہ different جو ہے event جو کہ ایک certain جگہ پہ ہو رہے ہیں آپ اس کو live دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایک term use کرتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے جی کہ اس میں geo stationary satellites ٹھیک ہے میں یہاں پہ mention بھی کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ possible ہوگا جیو سٹیشنری سٹیشنری سٹلائٹ کیا مطلب ہوا ایسے جیو سٹیشنری سٹلائٹ ٹھیک ہے سٹلائٹ چلیں میں سپیلنگ دیکھ لیتا ہوں سٹلائٹ چلیں ٹھیک ہے جی جیو سٹیشنری سٹلائٹ اب جیو سٹیشنری سٹلائٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو drag down اگر کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی سٹلائٹ ہمیں چاہیے جو کہ یہ آپ کی ارتھ ہے اب زمین پر آپ نے یہ spot fix کر لیا یہ ایک point جو آپ نے fix کر لیا اب آپ نے یہ آپ کی سٹلائٹ ہے ٹھیک ہے اب جیسے یہ spot move کرتا جائے گا یہ point بھی اس طرح سے move کرتا جائے گا یہ spot جب ادھر آئے گا تو یہ point آپ کا ادھر ہو جائے گا یعنی اگر آپ اس سٹلائٹ کو جس کو میں جیو سٹیشنری کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں اگر اس سٹلائٹ کو اس point کے لحاظ سے دیکھیں گے اس point کے لحاظ سے دیکھیں گے time وہ کیا ہے stationary ہے یعنی وہ move نہیں کر رہا ہے ایسے لگ رہی یہ point اس کے ادھر سامنے ہے جب یہ ادھر آ جائے گا تو یہ ادھر point آ جائے گا جب یہ satellite ادھر آے گی تو یہ point somewhat ادھر ہوگا جب یہ satellite ادھر آئے گی تو یہ point somewhat ادھر ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ ویسے تو دونوں اگر آپ دیکھیں تو earth بھی earth بھی earth بھی کیا کر یہ ہے اپنے قچم کے گرد گوم رہی ہے جس کے دلیا آپ کی دن اور رات ہوتے ہیں اور جو 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 ارث اپنے سراؤنڈنگ میں گھوم رہی ہے اپنے ایکسیز کے الانگ گھوم رہی ہے جبکہ ارث روٹیٹ کر رہی ہے اور جو سیٹلائٹ ہے وہ ریوالو کر رہی ہے اس زمین کے اراؤنڈ ریوالو کر رہی ہے اس طرح سے کہ اس سپسیفک پوائنٹ کے لحاظ سے سیٹلائٹ کیا ہے سٹیشنری ہے اس لئے ہم اس کو بولیں گے جیو سٹیشنری جیو سٹیشنری اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جب میچ کے دوران جب میچ ہو رہا تھا تو جب میچ ہو رہا تھا تو یہ گراؤنڈ دیفنیٹلی یہ بھی ویڈ ریسپیکٹ ٹو سراؤنڈنگ یعنی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ادھر جو ہے وہ گلیکسز یا پلانٹس یہ جو ہے وہ دیفنیٹلی گراؤنڈ موو کر رہے ٹھیک ہے اب جتنی سپیڈ کے ساتھ یہ موو کر رہے ٹھیک ہے یہ آپ کی آربیٹل سپیڈ آپ نے اس سٹلائٹ کی اتنی رکھنی ہے کہ یہ دونوں پوائنٹ آمنے سامنے ہوں تاکہ وہ جو پوائنٹ ہے آپ کے پاس آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے اس سٹلائٹ کے سامنے ہو جس کو ہم جیو سٹیشنری سٹلائٹ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ ٹرانس میشن جو ہیں وہ پروپر طریقے سے ہو سکیں اب ہم یہ کیسے ہوں گی یہ بھی ہم بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو سٹلائٹ ہوتی ہے یہ زمین سے آراؤنڈ 36,000 36,000 کلومیٹر کے دسنس پہ ہوتی ہیں جو کہ بکس میں ایکچولی اس طرح لکھا جاتا ہے لیکن ایکچول جو دسنس ہوتا ہے وہ ان کا 35,784 کلومیٹر جس کو ہم راؤنڈ آف کر کے 36,000 کلومیٹر جو ہے وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سپیڈ آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے جو آر بیٹل سپیڈ ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ نے اس طرح سے رکھنی ہے کہ جو آپ کی جیو سٹیشنری سیٹلائٹ ہے وہ 23 آورز 23 آورز اور 56 منٹس کے اندر اپنا کمپلیٹ جو جو روٹیشن ہے فر ایکجمپل اس پوائنٹ سے سٹارٹ کریں اور واپس اس پوائنٹ پہ آجائیں وہ اتنے ٹائم میں 23 آورز 56 منٹس میں ایک کمپلیٹ ریولوشن کریں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ why not 24 آرز 24 آرز کمپلیٹ کیوں نہیں اس کی رکھتے ہم 24 آرز ٹھیک ہے 24 آرز کیوں نہیں رکھتے کہ 24 آرز میں یہ اپنا کمپلیٹ ریولوشن کریں اس کی ریزن بیسی کے لیے ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ارث ہے اس کی جو اپنے اپنے ایکسز کے لانگ جو روٹیشن اپنے ایکسز کے لانگ جو روٹیشن ہے یعنی جس کا روٹیٹری موشن یا جو روٹیشن ہے وہ بھی 23 آورز 56 منٹس میں ہوتی ہے 23 آورز sorry 56 منٹس میں ہوتی ہے وہ بھی کمپلیٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ 24 آرز نہیں ہیں اسی وجہ سے آپ کا کونسپٹ آف لیپیئر بھی آتا ہے کہ آپ 365 ڈیز لیتے ہیں لیکن آفر 3 ڈیز آپ کے پاس 366 ڈیز ہوتے ہیں جس کو آپ لیپیئر کہتے ہیں اب یہ جو چینجز آ رہی ہیں بسیقلی اس وجہ سے اس کا مطلب ہے ارث اپنا جو اپنے راؤن جو ایکسیز 23 آرز 56 منٹس میں کمپلیٹ کرتی ہیں اس لیے ہم نے آربیٹل سپیڈ بھی اتنی رکھ دی یعنی اتنے ٹائم کے بعد آپ کا تاکہ جو سپسیفک سپورٹ ہے وہ سٹلائٹ کے سامنے رہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے سٹلائٹ یعنی ان کو ہم بولتے ہیں جیو سٹیشنری سٹلائٹ اور یہ بسیقلی لائیو میچز دکھانے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اب کس طرح سے ہوگا کام کس طرح سے ہوگا بسیقلی آپ کے جہاں سے اگر آپ میں دکھا رہے تو یہاں سے ایک آپ کے پاس بہت ہائی پاور ہائی دیریکٹیو اور لینڈ بیس ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لینڈ بیس ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہائی پاور اور جو ہے وہ بہت زیادہ بینڈ ویڈ ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے وائیڈ بینڈ مائکرو ویف سگنل مائکرو ویف سگنل کیونکہ مائکرو ویف کے اندر یہ بلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹریز کے تھرور بیلڈنگ کے تھرور ہر چیز سے وہ پاس ان کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے یعنی اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی جو اپنی جو انٹینسٹی ہے ان کو بہت کم لوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے مائکرو ویف سگنل 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 پہ جاتی ہیں سیٹلائٹ جو ہے اس کے پاس سیٹلائٹ میں ریسیور بھی ہوں گے جو ان مائکرو ویف سگنل کو ریسیب کریں گے اور پھر سیٹلائٹ ان کو ایمپلیفائی کرے گا مطلب کہ اگر سگنل سلائٹ ہے تو اس کو ایمپلیفائی کر کے دوبارہ سے وہاں سے ٹرانسمنٹ کرے گا اور پھر وہ آپ کے انٹینہ تک پہنچیں گے اور جہاں سے آپ بڑے آرام سے ٹرانسمنٹ ہے آپ پتہ ٹیلیویزن کیسے کرتا ہم اس پر بات کر چکے ہیں وہ جو الیکٹریکل سگنل ان کو دوبارہ سے وہ ایک فوٹو فارم میں یا ویڈیو فارم میں کنورٹ کرے گا جس سے آپ لائف ٹرانسمنٹ دیکھ سکتے ہیں لائف میچ جو ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب رہی بات کہ ان جو سیٹلائٹ ہیں ان کو رن کرنے کے لیے ان کو چلانے کے لیے ہمیں ہمیں سولر سیلز کرتے ہیں ان کو الیکٹریکل انرجی میں یا ریڈینٹ انرجی آپ کہا سکتے ہیں سانز کی جو ریڈینٹ انرجی اس کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کریں سم ٹائم نیوکلر انرجی بھی یوٹیلائز کی جاتی ہے جس نیوکلر انرجی کو بھی جو آپ کی جیو سٹیشنری سیٹلائٹ ہیں یہ یوٹیلائز کر دیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا جی کمیونکیشن جو آپ کی سٹیلائٹ کے درو بھی ہو سکتی ہے